یہ کیا کہہ رہے ہیں جی جی پیار تو نہیں ہوا لیکن یہ کیا ہوتا ہے جب خیر سوچتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے بھی خیر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر نکالے گا لیکن اگر آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ کوئی کسی کے خلاف سازش کرے گا تو وہ خود ہی اس میں پڑے گا یہ قرآن میں اللہ نے اصول بتایا ہے تو پیرنٹس سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھلا سوچیں اپنی اولاد کا بھی بھلا سوچیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اختیار اولاد کو دیا ہے اس کے اوپر زور زبردستی نہ کریں اگر آپ کو وہ لڑکی پسند آگئی ہے جیسے بھی آئی ہے جیسے بھی آئی ہے بس آگئی ہے دل کو آگئی ہے تو آپ والدین والدین جو ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں اور جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے مرد کے کیس میں تو والدین کو کسی بھی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں کسی بھی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں مرد کے کیس میں تو والدین کی اجازت کا کہیں شریعت میں حکم نہیں ہے اطلاع ہے صرف صرف اطلاع ہے لڑکا ہے امی ابو کو بتا دے بھئی میں فلان سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی آجائیے گا ولی میں دعوت ہے جیلیں کارڈ جی جی اچھا جب وہ جب وہ زید کرتے ہیں تو میں حضرت میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مطلب ایک نکاح میں ان کی مرضی سے کر لیتا ہوں پھر ایک اپنی مرضی سے کیا یہ بہتر ہے درست ہے کہ یہ بات برکل صحیح ہے ایک ان کی مرضی سے کر لیں ایک اپنی مرضی سے کر لیں لیکن یہ ہے کہ دونوں نکاح اعلانیاں ہونے چاہیے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ بات بہت نوٹ آپ یہ سوچیں کہ دونوں نکاح فوراں کر لیں گے یہ بہت امپریکٹیکل بات ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کتنے عرصہ اس کو آپ کو ویٹ کر آنا پڑے گا وہ نئی والی آئے گی پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے آپ کئی بیزی پتہ نہیں کیا ہوگا تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جس سے پیار ہے اسی سے کریں پھر دوسرا ہوگا تو دیکھی جائے کہا یہ ہے کہ اب یہ کیا نام رکھا تھا ہم نے ان کا فہد فہد یہ کہہ رہے ہیں کہ اور فلحال ان کا کمبائن سسٹم جیسے ہوتا ہے وہی ہے انہوں نے ادھر ہی لانا ہوگا گھر میں اس کے لئے فہد پھر ایسا کریں کہ اب بھی آپ کا نیا نیا معاملہ ہے تو آپ استخارہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں کہ میں کیا کروں اس معاملے میں تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ادھر پھیر دے گا جدھر خیر ہوگی استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جس معاملے میں خیر ہے نا وہی کر دے تو اگر تو اللہ نے ادھر لکھا ہوا تو انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کا بھی دل اللہ تعالیٰ اور مضبوط کر دے گا اور والدین میں بھی کچھ نرمی لے آئے گا اور اس لڑکی کے دل میں بھی جو معاملہ شورٹ کمنگ تو ہوتی ہیں نا ہر کسی میں ہوتی ہیں تو وہ لڑکی بھی اس معاملے کو جو وہ نہیں کر پا رہی تو سمجھ پائے گی انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کانٹیکس اور سینیریو ایسا بنا دے گا کہ پھر آپ کا رستہ انشاءاللہ کھل جائے گا اور کرتے رہیں بار بار استخارہ کرتے رہیں اور استخارہ کے بعد جو بھی آپ کی دل کی کیفیت ہو پھر اس پہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ اس میں پھر برکت دے دے اس کے لئے رستہ نکال دے اور اگر استخارہ میں یعنی اللہ کو نہیں منظور یہ چیز تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے اچھا بھئی ٹھیک ہے ابھی نیا نیا پیار ہے اس طرح جینا مرنے کے قسمیں ہم نے نہیں کہا ہی تو میں بھی آپ تو گیو اپ کرسے اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لئے ریسائیڈ کرے گا تو اس سیناریو میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں اور استخارہ جو ہے نا وہ مسنون طریقہ جو ہے وہ اس کا ایک ہی ہے کہ آپ دو رکات نماز نفل پڑھیں اور دعا استخارہ پڑھیں اور بس اس کے لئے خواب آنا ضروری نہیں ہے بس جو بار بار آپ استخارہ کرتے رہے ہیں ایک دفعہ کر لیں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ سات دفعہ اس کے بعد پھر جیسے بھی صورتحال بنے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہوگی سنسیرلی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی اسلام علیکم ہلو جی والیکم جی الحمدللہ کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں بات کر دی ہوں ممبئی سے جی آپ سے بھی بات ہوئی تھی نا جی بلکل تو بتائیے آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں جی میرا پوائنٹ آف ویو بس یہی ہے کہ ہمیں نکاح کرنا چاہیے ہمیں جی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شکریف نے اجازت دی ہے والدین پینا شریف کے بزول منع کر رہے ہیں تو میرے عضاق سر میں اللہ کو ناراض کر کے والدین کو نازی کرنے کا یہ کون سا مقصد ہے ہممم اچھا بس میرا یہ پوائنٹ آف بھی ہوئی ہے جی اور میں نے آپ کے سیشن میں بھی سنا بھی تو کافی بات مجھے سمجھ بھی آئی ہممم اس طرح سے ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اچھا یہ جو ہے نا سنا تھوڑی دیر پہلے ہماری تو انڈیا سے فہد ان کا کہنا یہ ہے کہ مشکل تو ہو رہی ہے لیکن پیرنٹس آج نہیں تو کل امید ہے جو تھوڑا سی سینیریو نظر آ رہا تھا شاید مان نہیں جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہے کہ جو بھی ہمارا ریجل وقت چیزیں ہوتی ہیں جو بھی کانٹیکس چل رہا ہوتا ہے اس کو دونوں سائیڈز کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ان کی سائیڈ سے ہوں اور آپ کو نہ پسند آ رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ان کے پیرنٹس کو آپ کی سائیڈ پہ نہ پسند آ رہی ہوں تو وہ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے نا تو وہ ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے فر ایکسپل کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کمبائنڈ فیملی سسٹم بسان نہیں ہوتا تو لیکن اگر لڑکیاں رہی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا اس کے لیے کہ پہلے وہ الگ گھر لے اور پھر اس کو ارینج کرے سب کچھ تو پھر جو لڑکی ہے اس کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ چلیں جیسا بھی کانٹیکسٹ ہے آئیڈیل نہیں ہے لیکن چلیں پھر بھی مجھے ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ مجھے اس کو کرلوں اسی طرح اگر لڑکی کے پیرنٹس کو کوئی اعتراض ہے کہ وہ جو بھی اعتراض ہے کہ ڈیفرنٹ شہر سے ہیں ماحول ڈیفرنٹ ہے یا جو بھی اعتراض ہے خندان سے بہرے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا ہمارا تو پیرنٹس کو اس چیز کو ٹریڈ آف کرنا پڑے گا کہ چاہے ڈیفرنٹ کلچر ہے چاہے کوئی بھی ان کو جو بھی میں ویسے گیس کر رہا ہوں جو بھی ان کو ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں اگر وہ کوئی غیر شریف چیز نہیں ہے تو اور جو لڑکی والے وہ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کریں تب ہی اچھے طریقے سے ہو پائے گا وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہوئی ہے میری وہ کوشش کریں گے ان کو کنونس کرنے کے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر صورت بنا دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی خیر کی صورت نکلے اگر کوئی صورت نہ ہو تو پھر وہ والی بات آتی ہے کہ آپس میں کر لیں اور کسی کی نہ سنیں تو وہ اس کی بہت ٹریڈ آف ہوتے ہیں بہتر یہی ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں تھوڑا سا ویٹ کر لیں اللہ تعالی سے مانگتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی دلوں کو بدل دے گا اللہ تعالی سے جب دعا کریں گے تو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تعالی ضرور گزرا وہاں سے تو جب آپ حلال کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے حلال ریلیشنشپ رکھنا چاہتے ہیں اور خیر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور خیر کا ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ضرور آپ کے لیے بھی رستہ نکالے گا تو بس اللہ تعالی سے مانگیں آج نہیں تو کال انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی اور یہ میں نے پریکٹیکل فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میرے پرسنل لائف میں ایسے ہوا ہے کہ کوئی صورت نہیں تھی تو پھر میں نے کسی سے زد کرنا چھوڑ دی بس پھر اب اللہ سے لو لگا لی سال ڈیڑھ کے بعد اللہ تعالی نے ایسے رستہ نکالا جیسے میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے بھی رستہ نکالے گا اور اس دوران میں بلکل خیر کا معاملہ رکھیں ضرورت کے تحت آپ کو بات کرنی بھی پڑھ رہی ہے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ غیر شریع چیزیں نہ ہوں تو انشاءاللہ جب آپ ویسے بھی اپنا دامن بچا کے رکھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے لیے مدد آپ کی فرمائے گا آپ کے لیے رستہ نکالے گا بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورس سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کوسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ سارا کانٹینٹ سارا کانٹینٹ سارا کانٹینٹ